موسیقی 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 گروہ دیو کے کانٹے کو اپنے راستے سے صاف کر کے رہے گا اس حقیقت سے وہ بھی باخبر تھا کہ کمارگری کو راستے سے ہٹانا کوئی معمولی کام نہیں ہے لیکن شاہر اکاسہ روائنی کے پریم نے اس کی آنکھوں پر پٹی بان رکھی تھی وہ ایک دولت مند اور باستر شخص تھا مگر وہ جانتے تھا کہ کمارگری ایک زبردست روحانی طاقت کا مالک ہے اور اجین میں اسے ایک محضبی پیشوہ کی حیثت حاصل ہے اور کوئی شخص اسے قتل کرنے پر آمادہ نہ ہوگا اس نے ایک دوسری چال چلی اپنے خاص دراوری غلام کو جنوبی ہند کے ایک شہر میں بھیجا جہاں سامکو کی بجا ہوتی تھی وہاں سے اس نے انتہائی محلق زہر والا کالا سامنگ وایا جس کا رسہ پانی نہیں مانگتا تھا ایک رات میں گروہ دیو کی خدمت سے اٹھ کر اپنی جھوٹنی میں آکر بھی لیٹا ہی تاکہ شور سمجھ گیا میں باہر نکلا وہ چلے جو رات کو گروہ دیو کو سونے سے پہلے گنگا جل دیا کرتا تھا گھبرایا وہ پکار رہا تھا کہ مہاراج کو کالے ناگ نے کٹ لیا ہے میں نے تھہلے میں سے اپنے سامدوست کا دیوہ مہرہ نکالا اور گروہ دیو کی جھوپڑی کی طرف بھاگا گروہ دیو کمارگری جلتے چراک کے سامنے چوکی پر آسنجمائے بیٹھا تھا اور ان کے سامنے کالا ناگ پھن اٹھا جھوم رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر صاحب کو کچھلنا چاہا تو کمارگری نے مجھے روکتے اور کہا وشال دیوی سے کچھ نہ کہنا اس نے مجھے کٹ لیا ہے لیکن میری محبت نے اس پر نتامہ تاری کر دی ہے یہ اپنا زہر واپس لینے آیا ہے میں ایک طرح ہٹ کر کھڑا ہو گیا میرے دیکھتے دیکھتے کالا صاحب جھومتا ہو کمارگری کے آسن کے قریب گیا اس نے اپنا پھنچھ کھایا اور موں پنڈی پر اس جگہ رکھ دیا جہاں سے اس نے کٹا تھا پھر کمارگری کے جسم میں داخل کیا ہوا سارا زہر چوس لیا اور کمارگری کے ارگیر دو چکر لگائے اور جدر سے آیا تھا واپس چلا گیا اس کے جانے کے بعد گروہ دیو کمارگری مسکراتوے بولے محبت میں بڑی طاقت ہے محبتی اصل عبادت ہے دیکھو اس نے مجھے کٹا تھا لیکن میری محبت نے اسے زہر واپس لیلے پر مجبور کر دیا بھگوان کی ساری مخلوق اسی طرح آپس میں محبت کے رشتے میں جھکڑی ہوئی ہے وشال دیو تم بھی بھگوان کی مخلوق سے محبت کرو کسی سے نفرتہ کرنا کسی سے حسد نہ کرنا ورنہ تم بھگوان سے دور ہو جاؤ گے میں نے کہا گروہ دیو یہ صاحب کس نے یہاں پھنکوایا آجتہ کبھی کوئی صاحب ادھر نہیں آیا کمارگری نے مسکرا کر جواب دیا جس نے مجھے سام سے دسوایا ہے مجھے اس سے بھی بریب ہے میں اس کا بھی بھلا چاہتا ہوں میں اس انسان دوست بزرگ انسان کی وسط کلب پر حیران تھا مجھے عباسی خلپہ کے دور کے بزرگان دین یاد آ رہے تھے جو اسی طرح خدا کی مخلوق سے محبت کرتے تھے اور کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے تھے خود تکلیفیں مصیبتیں اٹھاتے تھے مگر خلقے خدا کیلئے ہمیشہ دعائیں مانگا کرتے تھے گرو دیو کمارگری کی زندگی پر حملے میں ناکامی کے بعد جاگیردار باسو دیوہ انتہائی مروب ہوا اور شہر چھوڑ کر جنوبی ہند کی طرف چلا گیا گرو دیو کمارگری کا رکاسہ رمائنی کا عبدیش جاری تھا میں محسوس کرنا تھا کہ رمائنے پر کمارگری کی لیکچرو اور نیکی کی تلقین کا خاطرخہ اثر ہونے لگا تھا اس نے اپنے محل میں ان عمرہ کا داخلہ بند کروا دیا تھا جو کبھی کبھی وہاں آیا کرتے تھے اب وہ سولہ سنگھار بھی نہیں کرتی تھی ہمیشہ ہمیں سادہ سی موٹے کپڑے کی ساڑی میں ملبوس ملتی اس کے محل میں اب نغمات عیش کی جگہ بھجن کے آوازیں بلند ہونے لگی تھی یہ ایک بہت بڑی اور خوش آئین تبدیلی تھی لیکن اس سے بھی بڑی تبدیلی گرو کمارگری کے اندر پیدا ہو رہی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تھے کب دیش دیتے ہوئے گرو دے کمارگری رکاسہ رمائنی کو اپنے بہت قریب اٹھاتے اور کبھی کبھی اس کے کاندے پر ہاتھ بھی رکھ دیتے تھے ایسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا وہ اپنے چلوں کے آگے صبحوں کے درس میں بھی کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے ان کا لیجہ بے اثر سا ہونے لگا تھا وہ رکاسہ رمائنی کے محل میں جانے کو بیتاب رہتے اب وہ دن کے زیادہ وقت رکاسہ کے محل میں بست کرتے وہیں کھانا بھی کھاتے رمائنی ان کے آگے بیشی جاتی تھی اس نے رکس کرنا اور گانا بھی ترک کر دیا تھا ایک دن میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ گرو دیو کمارگری نے رکاسہ رمائنی سے کہا رمائنی رکس اور گانا تو رام لیلا کا حصہ ہے بھگوان کرشن کی گوپے بھی رکس کیا کرتی تھی اور کرشن سے پریم کرتی تھی تم بھی کبھی کبھی میرے سامنے رکس کر لیا کرو یہ ایک خطرناک انقلاب تھا مجھے گرو دیو کمارگری کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا خود رمائنی کو بھی کچھ حیرسی ہوئی کہ مہاراج یہ کہا کہہ رہے ہیں لیکن اس نے زیادہ خیال نہ کیا اور کہا مہاراج آپ کے اب دیش نے مجھے ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں مجھے رکس اور سلود گھٹیا باتے لگتی ہیں میں اگر چاہوں بھی تو اب ایسا نہیں کر سکتی گرو دیو خاموش ہو گئے ان کے چیرے پر ایک بے سکونی بیچ منانی اور اندروں نے استراب کا تاثر تھا انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو مٹ کی جھومپنی میں بند کر لیا اور دو روز تک اندر ریاضات اور کٹھن تبسیہ کرتے رہے اس طور پر نہ وہ باہر نکلے اور نہ کسی کو اندر آنے کی اجازت دی میں سمجھ گیا کہ گرو دیو کے اندر فضلی جذبوں نے جو سر اٹھایا تھا اسے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں رکاسہ رمائنی کے تیرے نظر نے ان کی برسوں کی تپسیہ اور ریاضات کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی تیسرے روز وہ کٹھنے سے باہر نکلے تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اب وہ رکاسہ رمائنی کے محل پر نہیں جائیں گے وہ سارا دن بے چین سے پھرتے رہے انہوں نے دوپیر کے بعد درس بھی نہ دیا چیلے بھی ان کی استردیلی پر حیران سے تھے مگر کسی کو زبان ہلانے اور کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہو رہی تھی میں بھی خاموش تھا شام کو گروہ دیو نے مجھے ساتھ لیا اور رمائنی کے محل میں پہنچ گئے رمائنی اس وقت جو گنو ایسے گیر وے کپڑے پہنے اشلوک پڑھ رہی تھی اس کی دیب داسے بھی گیر وے کپڑے پہن رکھے تھے محل کی فضاء ایک مندر کی فضاء میں بدل چکی تھی گروہ دیو کو دیکھ کر وہ ہاتھ باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے جھکر پر نام کیا گروہ دیو کمار گری اس کو بغور دیکھتے رہے پھر بولے رمائنی کہیں میں نے تمہیں دنیا سے واپس لاکر غلطی تو نہیں کی رکاسہ رمائنی نے چونکر گروہ دیو کی در دیکھا اور کہا مہاراج یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں تو جہنم سے نکل کر جنت کی فضاء میں آگئی ہوں گروہ دیو چپ ہو گئے انہوں نے اپنے سر کو ہلکا سا چھٹک جیور بولے ہاں رمائنی تم ٹھیک کہتی ہو بھگوان نے تم پر رحم کیا ہے تم آگ سے نکل کر پھولوں کی وادی میں آگئی ہو اچھا اب ہم چلتے ہیں رکاسہ رمائنی نے روکتی رہی مگر گروہ دیو تیز قدموں سے چلتے محل سے نکل کر ندی پر آگئے یہاں کشتی تیار کھڑی تھی انہوں نے اپنے لال آنکھوں سے ملتا دیکھ اور غصے سے بولے وشال دیو مجھے یہاں سے لے چلو لے چلو میں نے اس سے پہلے انہیں ایسی غصے لی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا میں جلدی سے کشتی میں اتر گیا گروہ دیو بھی کشتی میں آ کر بیٹھ کے رکاسہ رمائنی ننگے پاؤں دوڑتے بھی محل کی سیلوں تک آئی وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی گروہ دیو کمارگری نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا اور کشتی تیز چلانے کا حکم دیا دو تین روز گزر گئے گروہ دیو کمارگری رکاسہ رمائنی کے محل میں آ گئے وہ سارا سارا دن کٹیا میں آسن جمعہ بیٹھے گیا اندھیان میں مصروف ہونے کی کوشش کرتے لیکن کئی بار پریشان ہوگر کٹے سے باہر نکل آتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے چلو پر برسنے لگتے چوتھا دن جا رہا تھا شام ہونے والی تھی سورج سنبل اور سیتہ پھل کے درختوں کے پیچھے گروہ ہو رہا تھا کہ چلو کی جھوپے میں ہلکہ ہلکہ شور بلند ہوا معلوم ہو کہ رکاسہ رمائنی کی سواری آئی ہے اتنا سننا تھا کہ گروہ دیو کمارگری ہاتھ میں اس برد کی مالا پکڑے اپنی کٹے سے باہر نکل آئے سامنے رکاسہ رمائنی گیروے کپڑوں میں ملبوس گلے میں مالائیں پہنے لمبے بال شانوں پر بکھرائے ہاتھ باندے رام نام کا جاب کرتے اپنی دیو داسیوں کے ساتھ گروہ دیو کمارگری کی جھوپڑی کی طرح بڑھا ہی تھی گروہ دیو جیسے سکتے کے عالم اسے تک رہے تھے رمائنی گروہ دیو کے سامنے آکر جھوپ گئی اور ہاتھ باندھ کر بولی سوامی جی میں اپنے گناہ لود محل کو چھوڑ دیا ہے وہاں کی فضاء میں مجھے اپنے گناہ کی زندگی یاد آتی ہے میں سکونے دل سے تفسیہ نہیں کر سکتی اس لئے محل چھوڑ کر آپ کی جوگن بن کر آپ کے مٹھ میں آگئی ہوں میری یہ آنت مٹھ ہے مجھے اپنی داسی بنا کر اپنے چرنوں میں رکھ لی جئے گروہ دیو کمارگری کے چہرے پر میں نے ایک ایسی چمک دیکھی جس میں عبادتگاہ کے چراکہ تکدوس کے بجائے گھنے جنگلوں میں کڑکنے والی بجنوں کی لپک تھی انہوں نے آگے بڑھ کر رکاسہ رمائنی کے کندے پر حال رکھ اور کہا رمائنی آج سے تم ہماری بھکشی بن کر ہمارے مٹھ میں رہو گی گروہ دیو کے حکم سے ان کی کٹیا کے ساتھ والی جھوپری خالی کروا کر وہاں رکاسہ رمائنی کو رہنے کی اجازت دے دی گئی چینوں کے مٹھ میں رکاسہ رمائنی کے آنے سے گروہ دیو کمارگری کے معمولات میں نمائیہ فرق آ گیا اب وہ زیادہ وقت رمائنی کی کٹیا میں گزارتے اسے اپنے پاس بٹھا کر چینوں کو درس دیتے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے درس میں وہ پہلے والی تاثیر باقی نہیں رہی تھی ان کا لہجہ اکڑا اکڑا ہوتا وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے گردن گھما کر رمائنی کو تکنے لگتے اس انقلابی تبدیلی کو مٹ کے سارے چینے شدہ سے محسوس کر رہے تھے مگر خاموش تھے ایک روز میں نے بڑی جورت کر کے گروہ دیو سے کہا کہ کہی رکاستر رمائنی کے آنے سے ان کی ریاضت میں خلل تو نہیں پڑا گروہ دیو نے چونک کا میتب دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے وشال دیو آکاش کے دیفتہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں ہم اس امتحان میں پورا اتریں گے ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم اس جنگ کو فتح کریں گے میں سمجھا کہ گروہ دیو نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہو سکتا اپنا تذکیہ نفس کر رہے ہوں اور دنیاوی علائق کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنا دامن پاک رکھنے کی ریاضت میں مصروف ہوں اس وقت صوبو طلوع ہونے میں ایک پہر باقی تھا میں نے ندی پار کی اور جین شہر کی سب سے بڑی کاروان سرائے میں آ گیا میرا ادادہ وہاں سے کسی کافل میں شامل ہو کر گوالیار میں غزنوی لشکر میں واپس جانے کا تھا کہ مجھے وہاں کچھ مسافروں سے جو شمال کی طرف سے آئیتیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر نے لاہور اور ملتان فتح کر لیا ہے مگر لاہور کے ادگرد کے راجہ لاہور پر ایک زبردر سملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس وقت میرا دل لاہور جانے کیلئے میں چلنے لگا میں چوتھی صدی عیسوی کے لاہور کو ایک بار پھر اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور غزنوی سرداروں اور مسلمان مجاہدوں کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لینا چاہتا تھا میں وہی کاروان سلائے میں رک گیا اور چار یوم کے بعد ایک کافلے میں شامل ہو کر شمال کی طرف روانہ ہو گیا غزنویوں کے اس وقت ہی حالت تھی کہ سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کے بیٹے امیر مسود کو قتل کرنے کے بعد اس کا بیٹا امیر مدود تخت غزنی پر جلوہ فروز تھا اور غزنی کے سلطان کی حیثے سے وہ ہندوستان میں آگے بڑھتا چلا رہا تھا اس نے ملتان بھیرا اور لاہور کو فتح کیا اور پنجاب کی حکومت مسلمان عمرہ کے حوالے کر کے واپس غزنی جا چکا تھا منزلوں پر منزلیں تیہ کرتا جب میں پنجاب کی سلزمین میں داخلوں تو معلوم ہوا کہ پنجاب میں مسلمانوں کی چھٹیٹی ریاستے قائم ہو چکی ہیں اور مسلمان جاگیردار اور عمرہ امیر مدود کی اطاع سے مو موڑ کر آپس میں لڑ رہے ہیں اور دوسری طرح قربہ جوار کی ہندو دوسری ہندو ریاستوں کی مدد سے لاہور پر ایک زبردست حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں میں آج آپ کی شہر میں بیٹھا یہ سفر نام حیرت قلم بند کر رہا ہوں تو مجھے آج سے پندرہ سو پہلے کا لاہور شہر یاد آ رہا ہے میں نے آج کے دور کے موڑر لاہور اور شہر کو بھی دیکھا ہے پندرہ سو برس پہلے کا لاہور اس جگہ آباد نہیں تھا اس شہر کے اب کہیں آثار بھی نہیں ملتے میں نے کئی دن لاہور کی سیاحت کرنے اور ہر طرف سے جائلزہ لینے کے بعد اندازہ لگایا ہے کہ جس مقام پر آج کل لاہور کی نئے عبادی اچھرا ہے اس زمانے کا لاہور اس جگہ پر آباد تھا اور اس جگہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس میں مسلمان امیر کا محل تھا یہ امیر غزنی کے سلطان کا نمائندہ اور اس کا وفادار تھا لیکن دوسرے عمرہ اس سے مو پھیر کر آپس میں برسرے بیکار تھے اور ریشہ دوانیوں میں مسلوف تھے جس روز میں دہلی آتے ہوئے ایک کافلے کے ساتھ سفر کرتا ہوا لاہور شہر کی حدود میں داخل ہوا تو کاروان سرائے میں اترتے ہی لوگوں میں بھگدر سے مچ گئی معلوم ہوا کہ ہندوں کے لشکر کے حراول دستے لاہور شہر کی حدود میں پہنچ گئے ہیں لوگ قلعہ کی طرف بھاگے کیونکہ شہر کی چار دیواری نام کی اس وقت کوئی شاہ موجود نہیں تھی صرف ایک قلعہ ہی تھا جس میں چھپ کر مسلمان اپنے جانے بچا سکتے تھے میں اب ان کے ساتھ ہی قلعہ کی طرف دوڑا میں قلعہ کے اندر جا کر غزری امیر سے ملاقات کر کے ہندوں سے جنگ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا اس وقت میرا لباس اس زمانے کے کام شہر ہی کا تھا سلطان محمود غزنوی کی وفات کو چھ بس گزر چکے تھے اور لاہور کی قلعہ کا میری شکل سے واقف نہیں تھا قلعہ میں داخل ہونے کے فوراً بعد قلعہ کے دربانوں نے دروازے بند کر دیئے اور قلعہ کی لبریز کھائی جو پر جو پل ڈالا گیا تھا اسے بھی اٹھا لیا گیا قلعہ میں امیر غزنوی کے عالی شان سنگ سرک محلات تھے ان کے علاوہ قلعہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کے جانب سینکڑوں کوٹھے بنی ہوئی تھی درمیان میں سبزیوں کے کھیت جن میں راہ چل رہے تھے اور مویششیں رہے تھے لوگوں نے ان کوٹھل پر قبضہ کر لے اپنے بال بچوں کو وہاں چھوڑ کر کھیتوں میں اناج کاٹنے اور پانی لینے نکل گئے شہر کی جانب فوجی چھونی تھی جہاں فوجی بارکوں میں سے مصمان لشکل نکل نکل کر قلعے کے اوپر کی طرف جا رہے تھے ان میں تیر انداز دستوں کی تعداد زیادہ تھی میں پہلی فرصت میں قلعے کے امیر سے ملنا چاہتا تھا میں شاہی ملک کے دربازے پر آیا تو محافظ دستے کے سپائی مجھے دیکھنے تلوارے لہراتے میری طرف بڑھے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے کہ پیچھے سے ان کے سالار نے بلند آباس میں چلا کر کہا اس کو قتل نہ کرنا اسے امیر کے آگے پیش کیا جائے وہ اسے خود قتل کرنا چاہتے ہیں اس وقت مجھے گرفتار کر لیا گیا میں سمجھ گیا کہ ضرور یہاں میں امیر کے کسی جانے دشمن کی شیکل میں نمدار ہوا ہوں مجھے زنجیروں میں جکڑ کر قلعے کے ایک تنگو تاریخ تیہ خانے میں پھینک دیا گیا میں نے بہت کہا کہ مجھے امیر سے ملوا دیا جائے مگر اس وقت ان لوگوں کو اپنی پڑی تھی ہندو لشکنے قلعے کا محاصلہ کر لیا تھا وہ میرے تیہ خانے کے دروازے کو بھائر سے بھاری تالہ لگا کر چلے گئے اور میں تاریخ نمدار تیہ خانے میں زنجیروں میں جکڑا اکھیلا رہ گیا محضی سامین حضرات تاریخ کے مسافر کی یہ داستہ نہ بھی جاری ہے وقیہ واقعہ تقلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک اللہ حافظ